لاہور پولیس کے اہلکاروں نے خاتون کو گاڑی چیکنگ کے بہانے بلیک مل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے چالیس ہزار روپے رشوت طلب کی آئی جی پنجاب نے نائنٹیٹو نیوز کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے مزید جانیں گے اسنین چودری کی رپورٹ میں لاہور پولیس کے شیر جوانوں نے پاک پتن سے آنے والی خاتون سونیا کو شیرہ کور ناکے پر رکھا اور اس کی گاڑی کی چیکنگ شروع کی گاڑی کے کاغذات پاسپورٹ چیک کیا لیکن شناتی کرنا ہونے پر پولیس اہلکاروں نے خاتون کے ساتھ بتتمیزی کی جس پر جگرہ شروع ہو گیا تھانے میں پرچہ درج کروانے کی دمکی دی گئی تو خاتون نے منت سماجد شروع کر دی لیکن پولیس اہلکاروں کے کان پر جون تک نہ رنگی پولیس اہلکار خاتون کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو تھانے جانے کی بجائے شہر میں گماتے اور رشوت مانگتے رہے خاتون نے رشوت دینے سے انکار کرتے ہوئے اقبال ٹاؤن میں گاڑی رو کر پولیس اہلکاروں کے ساتھ جگرہ شروع کر دیا خاتون کے شور مچانے پر اہل علاقہ ایک کٹھے ہو گئے جس پر پولیس اہلکار فرار ہو گئے آئی جی پنجاب نے نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے سی سی پیو لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے کیمرمن اسمان یاسین کے ساتھ حسنین چودری نائنٹی ٹو نیوز لاہور